سبیل بھائی کانسلنگز میں سپیشلی میریٹل کانسلنگز میں ایک سوال بہت کامن پوچھا جاتا ہے مجھ سے دونوں سائٹ سے مرد اور عورت کی سائٹ سے خیر ہمارے دپارٹمنٹس ہیں عورتوں کا الگ دپارٹمنٹ ہے مردوں کا الگ لیکن یہ کہ ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کیس ٹیڈیز وغیرہ ہمارا نالیج انکریز ہو ایک سوال بڑا کامن ہے کہ یہ جو آج کل ڈیورسز ہو رہی ہیں اور جو ایک پورا لڑائی جھگڑا چل رہا ہے ٹسل چل رہی اس میں زیادہ کسوروار کون ہے تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سوال ہے میں چاہوں گا کہ یہ سوال سیم میں آپ کو تھوکروں آپ کی کیا ابزرویشن ہے اپنے دوستوں کو دیکھتے ہوئے مطلب اردگرد چل رہا ہوگا نا کچھ نہ کچھ تو ہوگا تو what do you think کہ زیادہ کسوروار کون ہے اچھا میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ obviously ایک بڑا ایک دردناک یہ معاملہ ہوتا ہے دونوں فریقین کے لیے جو ازواجی زندگی کے اندر بندی ہوتے ہیں کسوروار دیکھیں آپ کسی پہ blame نہیں ڈال سکتے اس طرح ہی کہ کس کا کسور ہے یہ judge کر سکتے ہیں کمپیٹیبلیٹی کا نہ ہونا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک reason ہوتی ہے جس کی وجہ سے eventually divorce کا معاملہ جاتا ہے کہ چاہ کبر مفاہمت نہیں ہو پا رہی چاہ کربے understanding نہیں develop کی جا رہی تو اس وجہ اور اگر آپ کو background دیکھ لیں نا تو majority of the cases کے اندر اگر جو یہ جو love marriages ہوتی ہیں نا جس پہ جس پہ چل کے eventually یہ معاملات بنتے ہیں بندہ college universities کے اندر اپنے relationships کے اندر جو ہے وہ involve ہوتا ہے اس کے بعد شادی کرتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کے معاملات بڑے زیادہ خراب ہوتے ہیں اور majority of cases جب practical life میں آتے ہیں آپ study کر لیں کہ divorce جن لوگوں کی ہوتی ہے اس میں majority of the cases کن لوگوں کی ہیں تو آپ کو پتہ لے گا کہ یہ arrange نہیں ہے love marriages والے لوگ ہیں تو دیکھیں اس میں بہت 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 زیادہ facts ہمارے سامنے بھی آگئے ایک تو بہت بڑا facts یہ ہے کہ جس چیز کی ابتداء ہی جو ہے وہ کوئی جائز طریقے سے نہیں ہوئی اس چیز میں برکت کیسے پڑے گی بزرڑے ایک چیز ہے جو ہمارے اسلام کے ہمارے دین کے canım parameters کے خلاف ہے کہ آپ راتوں کو جا کے فون پر بات کر رہے ہو illegally mille مل رہے ہو گھر والوں سے چھپکے ملاقاتیں ہو رہی ہیں باتشیت ہو رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز میں کبھی بھی برکت نہیں پڑ سکتی جو دین کے خلاف ہے لیکن اگر دو لوگ چلیں ریپینٹ کر لیں شادی کر لیں جیسے نویس نے کہا اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ فالز ہوپس جو دی جاتی ہیں نا کپلز کو ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں اور تب ہی دی جاتی ہیں جب یہ بیفور میریج کوئی ریلیشنشپ ڈیویلپ ہوا ہو اسی میں کیونکہ کمیونکیشن بہت زیادہ ہوتی ہے اسی میں ہائی ہوپس دی جاتی ہیں جب وہ ہوپس جو ہے وہ شیٹر ہوتی ہیں شادی کے بعد پریکٹیکل نہیں سوچ رہے نا دونوں پہلے بھی آپ سے ایک بار بات ہی تھی وہ چاند تارے توڑ لاؤں گا اور تم میری رانی ہو میں آپ کو ایک انٹریسٹنگ بات بتاتا ہوں میں سائنٹیپک ریسائرچ پڑھ رہا تھا کہ الکوہل کیوں بین کیونکہ جب ایک بندہ شراب پیتا ہے اس کا پری فرنٹل کوٹیکس جو کہ کونسیکوینسز دیکھنے کے لیے جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور جو انیلیٹیکل ایبیلیٹی کے لیے ذمہ دار ہے وہ اس کا پری فرنٹل کوٹیکس لٹرلی بلوک ہو جاتا ہے سیم یہ جو عشق کا بھوت ہوتا ہے ظاہر ہے کہ بندہ پسند کرتا ہے کسی کو پھر بات چیت ہوتی ہے پھر وہ ایموشنز پیدا ہوتے ہیں چلے ہم لوگوں کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں چلو اب گر تمہیں پسند ہے نکاح کر لو نکاح سے زیادہ خوبصورت نکاح سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں پکیزہ ریلیشنشپ ہمیشہ بہتر ہوتا بے شک برکت بھی ہوتی ہے ابھی اب ریسنٹلی دیکھیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایک دو کلپس سرکولیٹ کر رہے ہیں گزشتہ کوئی ایک سال پہلے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ کہ ایک یونیورسٹی ہے جہاں پہ ایک لڑکی لڑکے کو پروپوز کر دیتی ہے جو کہ بہت زیر بحث بنایا ٹاپک کچھ ایک اپینین یہ تھی کہ کیا ہو گیا ہے اگر لڑکی نے لڑکے کو پروپوز کر دیا اور شادی کے لیے کیا تو اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو آیا ہے ان خاتون کا اور اس مرد کا جو اس میں انوال تھا تو لڑکی بہت زیادہ دسپوائنٹڈ تھی کہتی ہے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے ایک سال پہلے جو لوگ ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اس نے خود کہا کہ اس کو پروپوز کرنا میری غلطی تھی اور یہ فیصلے والدین کریں تو بہتر ہوتے ہیں اس لڑکی کی الفاظ ہیں کہ یہ والدین کریں تو بہتر ہوتے ہیں آپ کو ہاں اگر کوئی پسند ہے تو آپ والدین کو بتا دیں ٹھیک ہے اور وہی اچھا برا آپ کا سوچ سکتے ہیں اور یہ میں کہتا ہوں کہ اس چیز سے سبق لینا چاہیے کہ ایک بندہ یا بندی جو اس میں انوالف تھے تو جو لڑکی ہے اس کا سٹانس آگے آپ کا سامنے کہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور اگر میرے والدین فیصلہ کرتے تو وہ بہت بہتر کرتے تو لہٰذا جو ہے بہت بہت اچھی بات کیا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر کوئی اپنی غلطی مان رہا ہے تسلیم کر رہا ہے انسان جو ہے غلطیوں کا پتلا ہے کوئی مسئلہ نہیں میں تو ایسی لڑکی کو بھی کوئی بلیم نہیں دوں گا ٹھیک ہے غلطی ہو جاتی ہارے انسان سو جاتی ہے اور اگر اس نے رجوع کر لیا اصلاح کر لیا ایوریسٹی لائف میں کتائیاں ہو جاتی ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پھر ہمارے اپنے سلیبرٹیز یہ گلچر پرموٹ کر رہے ہیں اچھا یوت انہی کو دیکھتا ہے پھر انہی کو کاپی کرتا ہے تو بس کیا آپ کیا جائے ٹک ٹاک وغیرہ کہ بھی جہاں تک بات ہے رہے دیکھیں وہ میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور ریسنٹلی میرے پاس ایک دو ٹک ٹاکٹرز آئے بھی تھے انہوں نے مجھ سے کنورسین بھی کی انہوں نے کام کو اپریشیٹ بھی کیا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں ٹھیک ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے میں نے جب بات کی میں نے کہا آپ لوگ ہزاروں ویڈیوز بناتے ہیں اگر آپ کو نہیں لگتا اگر آپ ان ویڈیوز کے اندر دو تین ویڈیوز ایسی بنائیں جس میں کوئی میسیج ہو کوئی اچھا میسیج ہو سوشل میسیج ہو اخلاقیات کا میسیج ہو تو آپ کو ایک چلیں عجر بھی ملے گا آپ کو اس چیز کا اور اگر کسی کے صلاح ہو جائے تو یہ فوریور ایک نیکی ہے صدقہ جاری ہے تو انہوں کے اندر بھی بڑی زیادہ خیر موجود ہے جو بھی ایک انفلوینشل جو ٹک ٹاکرز ہیں ان کو بلا کے ایک ایسا کوئی قدم اٹھائیں گے جس میں انشاءاللہ کون کی صلاح کا پہلو موجود ہو اللہ کامیاب کرے اس میں آپ کو اچھا بیک تو تی ٹاپک آپ نے کہا کہ کسوروار تو ظاہر ہے بلیم گیمز سے مسئلہ حل نہیں ہوتے کہ کس کا زیادہ کسور ہے بیٹ سٹل دیکھیں کسی ایک پارٹی سے زیادہ زیادتی ہو تب ہی بات جو ہے نا وہ اس اینڈ تک جاتی ہے ہم مردوں کو ریپریزنٹ چلے کر رہے ہیں اس وقت مردوں سے کیا زیادتی ہوتی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اور بڑا نیوٹرلی ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے اور اس معاملے کی تاتھ پوائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرد کے ساتھ بہت کم زیادتی ہوتی ہے بہت کم زیادتی ہوتی ہے زیادہ تر عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے پہلی بات یہ کہ ایک بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ کنسپٹ ڈیولپ کیا گیا ہے کہ فور مین اور مرد کو یہ ٹیچ بھی کہا دیں یو ار سوپیریئر یو ار سوپیریئر تم اور جو ایک سوشلی کچھ باتیں ہیں جو بڑی مشہور ہیں کہ عورت کو دبا کر رکھو گے تو کامیاب ہوگے عورت کو سپریس کر کر رکھو گے کامیاب ہوگے ورنہ یہ نخرے کرے گی سر پہ چڑے گی تمہیں والدین سے دور کر دے گی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داریاں ڈیفائن کی ہوئی ہیں اگر مرد کماتا ہے تو اس کے بدلے میں عورت گھر سمالتی ہے عورت اس کے بدلے کے اندر اس کے بچوں کی پرورش کرتی ہے عورت گھر کا سارا کام کاج کرتی ہے گھر کے رکھوالے کرتی ہے تو یہ ایک بڑی بیلنس ٹیک اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ایک مرد اور عورت کو بنایا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں مرد کی ہیں کچھ عورت کی ہیں اور یہ دوروں اور ذمہ داری اپنے ڈباتے ہیں تو کمپلیٹ ہوتا ہے اس میں اندر کوئی سپیریئر ایلیمنٹ نہیں ہے کمپینینشپ کا کونسپٹ ہے پارٹنرشپ کا کونسپٹ ہے کمپینینشپ میں یہ سمجھتے تو اس میں کوئی سپیریئر نہیں ہے